بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل سکرائیب کریں سال اگر روٹکیشن میں لائک بٹن کو دبائیں تاکہ جو آنے میں ویڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں سال اگر آل بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ساری ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکیں بلاو بوٹو ذرداری کا جارہانہ انداز وہ اتنے پوری اتماد نظر کیوں آ رہے ہیں جو بلاو بوٹو ذرداری ہیں انہوں نے ایک بیان جاری کیا اس بیان میں وزن ہے انہوں نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف وزرعظم عمرہ حان کی طرح سیلیکٹڈ ہیں اور وزرعظم عمرہ حان صاحب کی طرح سیلیکٹڈ تھے بلاو بوٹو ذرداری نے یہ بیان کیوں دیا اور دوسرے نمبر پر جو کہ انہوں نے شہباز شریف کے اوپر بات کی کہ شہباز شریف یہاں پر جو لیڈر آف اپوزیشن ہاؤس یعنی کہ شہباز شریف قائد ایس بے خلاف وہ اسیمبلی میں ایکٹیو نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیریس نظر نہیں آ رہے کیونکہ سیچویشن آپ ساتھ کے سامنے ہیں جن لوگوں کے سامنے نہیں ہیں کہ پھر میں دورا دیتا ہوں نواز شریف کا علاج کروانے کے لیے گیت شہباز شریف اور لندن میں ہی بیٹھ کر رہے گئے ہیں اب جب لندن میں بیٹھ کے ہیں تو جو لیڈر آف اوپوزیشن ہوتا ہے اس کے کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں اس کی اسیمبلی میں کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو کہ شہباز شریف پوری نہیں کرے فواز چوندری نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب آپ لندن میں بیٹھ کر لی لندن پلان کی تیاریاں کر رہے ہیں جبکہ آپ کی اوپوزیشن کی جو سیٹ ہے وہ خطرے میں ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں اگر نہیں آتے تو ہم ایک مرلا شروع کر دیتے ہیں ہم دوبارہ یہاں پر کوئی نیا لیڈر آف اوپوزیشن ہاؤس لے آتے ہیں آپ کون آ سکتا ہے کیا یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے اور بلاو بڑے ذرداری کیوں اتنے فرنٹ وڈ کے اوپر آ کر یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں اور کس کو پیچھے شوڑ کر وہ خود آ کر اسیمبلی میں اگلی رو کے اوپر وہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو شباز شریف جو ہیں وہ اب اسیمبلی میں تو نہیں آ رہے کیونکہ وہ وہاں پر موجود ہیں تو ان کیس اگر یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں لیڈر آف اوپوزیشن آؤس چینج ہو جاتا ہے تو شباز شریف کی ہو جائے گی چھوٹی جو کہ تقریباً ہو چکی ہے چھوٹی اب اس میں دو رائے تو رہتی نہیں ہے صرف ایک ہی رائے ہے اور ایک ہی چیز سب کو نظر آ رہی ہے کہ شباز شریف جو ہیں وہ اسیمبلی میں بیٹھنا نہیں چاہتے یہاں پر ان آؤس یعنی کہ لیڈر آف اوپوزیشن آؤس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں پیپلز پارٹی اپنا بندہ آگے لانا چاہتی ہے یہاں پر بے شک ان کے پاس سیٹس کام ہیں لیکن جو مسلم لیگ نون ہے وہ اس ٹائم کیسز کی ذات میں ہیں بلاو بروزر داری کے اوپر جو نیپ کے کیسز ہیں جو روڈپنڈی کی ان کی پیشیز ہو رہی ہیں وہ اتنی زیادہ کوئی اس طرح کی لیول کی نہیں ہے جس طرح یہ نواز شریف خاندان کرپشن میں چوری میں پھسا ہوا ہے اس لیول کی کا کیس نہیں ہے بلاو بروزر داری کے اوپر کے وہ نائل ہو جائے گے اور گھر چلے جائے گے وہ والا سین یہاں پر نہیں ہے تو بلاو بروزر داری جو ہیں وہ این ممکن ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ این آوس بڑی تبدیلی وہ سیاسی مار دے کر اور یہ تمام چیزیں اور میڈیا میں یہ جو بڑے بیان جاری کر رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ سیلیکٹیو تھے اور جو شباز شریف ہیں وہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے تو اس وجہ سے آپ کوئی نیکش بندہ آنا چاہیے تو وہ اس چیز کو مدے نظر رکھ رہے ہیں کہ نیکش بندہ شاید میں ہو سکتا ہوں شاید پپلز پارٹی کا کوئی ہو سکتا ہے لیکن پپلز پارٹی اپنا یہاں پر قائد اس پر اختلاف لانا چاہتی ہے دوسرے نمبر پر جو بلاو بروزر داری نے بات کی کہ اس اکومت کا ٹھیکہ مکمل ہو چکا ہے اب چھے مہینے کی مدد رہ چکی ہے چھے مہاں کی جو مدد رہ چکی ہے اس کے بعد ذریعظم عمران صاحب کو گھر جانا ہوگا یہ بیان دینے کیونکہ کیوں ضرورت پیش آئی اور انہوں نے کیا سوچ کر یہ بیان دیا ان کے کہلے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اپوزیشن لیڈر آف اپوزیشن ہاؤس بنوں اس کے بعد میں کوئی تحریک چلاؤں تحریک ادم اعتماد لاؤں اور ذریعظم عمران صاحب کو ان کے اکومت کو اٹھا کر بائر پھینگوں اور پھر میں پاکستان کا ذریعظم بن جاؤں یہ ہے بلاو بھٹو ذرداری کی تمام سوچویشن اور یہ جو بیانات آ رہے ہیں اور جو میڈیا سے ان کی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ انہوں نے بلایا تھا اجلاس میڈیا کا اور وہاں پر جو ان کی باتیں ہوئی وہ اینکرز وہ صحافی جو کہ صرف ان لوگوں کی چیزیں لکھتے ہیں وہ تمام وہاں پر آپ کو نظر آئے نواز شریف کی ایک پرسرار شخص سے ملاقات اس کے بعد پورے ملک میں کھلبلی مچ گئی آخر یہ پورے سرار شخص تھا کون جس کو شہباز شریف دو میل کے فاصلے سے دور جا کر ایمر فیلڈ سے جا کر گاڑی میں بٹھاتے ہیں بٹھانے کے بعد ڈرائیو کرتے ہیں ان کو اتارتے ہیں اس نے جو مفلر پینا ہوا ہے سر کے اوپر اس کے ٹوپی ہے جب اس شخص سے میڈیا بات کرنے کی کوش کرتی ہے تو وہ انکاری کر دیتا ہے یہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو کہیں اور ریکارڈ کا حصہ بن گئی اور اس شخص کو بہو بھی میڈیا میں دیکھا جا سکتا ہے آخر یہ شخص تھا کون بہت سارے حکومے یہ چیز بار بار چیز بتائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اجاز حسین شاہ ہیں جو کہ وفاقی زیر داخلہ ہیں ایسی ہرگز بات نہیں ہے کہ وفاقی زیر داخلہ وہاں پر جائیں لندن میں اور شباز شریف سے ملاقات کریں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کریں اور پھر اپنا اس طرح کو خلیہ بنا لے کہ کوئی چور ہے اور کوئی ڈاکو ہے جو کہ اس طرح کے ساتھ جو نواز شریف کے ساتھ میں رہے ہیں یا شباز شریف کے ساتھ میں رہے ہیں ایسی تمام چیزیں نہیں ہیں شاید ان لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے اور شاید وہ اس چیز سے نواقف ہیں کہ مشرف دور میں جب مارشانہ لگا تھا اور ملک میں مجنسی لگی تھی تو یہ صاحب اجاز حسین شاہ انہوں نے ہی نواز شریف کو کمرے میں بند کیا تھا ان کا اور نواز شریف کا آپس میں بہت زیادہ اختلاف ہے اور یہ کبھی نہیں مل سکتے یہ جو پورے سرار شخص ہے اس کے اوپر فیاضل حسن جوان نے بڑی سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ شباز شریف اور جو نواز شریف کا خندان ہے یہ تو پورا پوری سرار ہے وہ کہتے ہیں کہ ایون فیل جو ہے وہ ایک پورا پوری سرار ہے نہ ان کے پاس پرشیاں ہیں نہ ان کے پاس رسیدے ہیں کون سا پیسہ کدھر سے آیا کون سا پیسہ کدھر لگایا گیا یہ تمام چیزیں یہ تمام ریکارڈ ان کے پاس موجود نہیں ہیں یہاں پر جو ایون فیل کی بات کریں اور اس شخص کی بات کریں جو کہ میرے اندازہ اور میری جو رائے ہے اور وہ ایک اچھی رائے یقیناً آپ اس کو کنسیڈر کریں گے یقیناً آپ میرے اس بات سے اس بات کریں گے کیونکہ نواز شریف کے پاس اب آخری آپشن بچی ہے اور آخری آپشن یہ بچی ہے کہ وہ کوئی ایسا ڈراما کریئٹ کریں کوئی ایسا بندہ ہائر کریں جو کہ ان کی بیماری کو لے کر کوئی ایسا ڈراما رچائے کہ جس سے مریہ نواز شریف سائدہ کا وہاں پر جانا ممکن ہو اور یہ باور کروایا جا سکے کہ نواز شریف جو ہیں وہ واقعی بیمار تھے یا کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے یا آپ بھی کوئی اور شخص ہو سکتا ہے لیکن جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ جانس زہنشاہ تھے یا پی ڈی آئی کا کوئی بندہ تھا ایسی تمام باتیں ہرگز نہیں ہے پی ڈی آئی کا کوئی بندہ نواز شریف کے پاس نہیں جائے گا اور نہ ہی ان کے وہ وہاں پر جانے کی ضرورت ہے جب کہ جو ریل سٹوری ہے جو ریل سٹوری لائن ہے اور جو ریل ہینڈ لائنز ہے اور جو ریل نیوز ہے تو وہ یہ ہے جو کہ اندر کی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پارٹیز اور تمام پارٹیز این ارو مانگ رہی ہیں لوگ باہر پر کہتے ہیں کہ امرہان صاحب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ این ارو دے اگر امرہان صاحب کے پاس این ارو کا اختیار نہیں ہے تو مریعہ نواز شریف صاحبہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ میرا پاسپورٹ واپس کریں میرا نام جو ہے ای سی ل سے انکالیں اور یہ تمام چیزیں کیوں کہہ رہی ہیں کیوں وہ جا کر یعنی کہ وہ وہاں پر یہ گرہ رہی ہیں اور انہوں کہہ رہی ہیں کہ برائی مربانی میری تمام چیزیں واپس رہے میرا نام نکالے اور دارے سے کہیں کہ میرا پاسپورٹ واپس کرے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں اب یہاں پر یہ جو نئی سیچویشن ہے اور جو نئی نئی ایک خلبلی سی مچ کی ہے کہ آخری شخص کون تھا اب اس شخص کے بارے میں جو نواز شریف ہیں یا پھر مسلم لیگ نون کا جو میڈیا سیل ہے وہ خاموش ہے اور مریعہ نواز صاحبہ کی جو ٹویٹر ہے وہ تو بیسے بھی خاموش تھا مریعہ اور انگزیب ہیں انہوں نے بھی کسی قسم کا نہیں بتایا شباہ شریف نے بھی کسی قسم نہیں بتایا جب بھی میڈیا ان سے پوچھ رہے کہ آخر یہ شخص تھا کون کسی کو کوئی اس چیز کا جواب نہیں دیا لیکن ادارے اپنے حرکب میں آ سکتے ہیں لیکن تمام چیزیں اپنے حرکت میں آ سکتے ہیں وہ وہاں پر جو بیٹے صافی ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ اس چیز کی گرائی تک جا رہے ہیں اور جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر یہ شخص تھا کون جو ہی خبریں آتی ہیں جو ہی پتا جلتا ہے کہ آخر یہ شخص کون تھا کیا نام تھا کہا رہتا ہے پاکستان سے رہتا ہے انڈیا سے رہتا ہے یا پھر کسی اور ملک سے اس شخص کا طلق تھا تمام چیزیں تمام قبریں آنے تک میں آپ کو اس چینل کے اوپر اپ ڈیٹ کرتا ہوں گا تعدہ تینے اپ ڈیٹ جانے کے لئے اس چینل کو سبکرائب کریں سال اگر انڈوکیشن بیل ایکر میٹو کو دبائیں اور کریں نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے اپنی فیڈبیک اس ویڈیو کے بارے میں دیں کیا اچھا لگا کیا برا لگا تمام چیزیں لگنی ہیں نیچے میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے لنک ہیں ٹویٹر فیس بوک انسٹرگرام آپ سب جا کر وہاں پر مجھے فالو لائک سبکرائب کر سکتے ہیں اور میرے اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ویڈیو میں کیا چاہ لگا کیا برا لگا بتانا ہے آپ نے اور دعا کرنی ہے پاکستان کے لئے کیونکہ آپ سب ہیں پاکستان اور آپ سب ہیں میرے میمان اس چینل کے میمان بلتے رہے پاکستان کے لئے دعای کرتے رہے اللہ پاکستان کو پاکستان کے دشمیر چاہے اللہ کشمیر کو ازاد کرے کیونکہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ 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 اللہ حافظ باہے پاکستان زندہ باہد پاکستان فوج پہندہ باہد گمنا میرو زندہ باہد کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ